کیپیٹل سمارٹری کے اگر تین یو ایس پیس کی بات کی جائے یونیک سیلنگ پوائنٹس جو کسی اور سوزائیٹی کے پاس موجود نہیں ہے کیپیٹل سمارٹری کا ذاتی ایم ٹو موٹر وے پہ انٹر چینج جس کی اپروول فیس ہی صرف بارہ عرب روپیہ تھی سیکنڈ کیپیٹل سمارٹری کا چار سو فیٹ کا روڈ مین ایٹین لین روڈ جو کہ اس سے پہلے کسی اور سوزائیٹی میں موجود نہیں تھا نمبر تھری کیپیٹل سمارٹری میں ڈیزائن کیا ہوا گولف کورس جسے پیٹر ہیرڈائن نے ڈیزائن کیا ہے جو کہ گولف کی دنیا کا سب سے بڑا نام ہے اس کے ساتھ ساتھ کیپیٹل سمارٹری میں ہر طرز کے پلوڈ کو لانچ دیا گیا تھا ڈیفرنٹ بلوکس کے اندر یا ڈیفرنٹ سیکٹرز کے اندر ایک سیلنگ پہ کیپیٹل سمارٹری ایٹی اوورسیز ایسٹ ہارمی پاک بلوک کا میپ دیکھ سکتے ہیں جس کا نام ہے سیکٹر ایم اس میپ میں سوسائٹی کے جو سب سے افورڈیبل پلوٹس تھے جو سب سے لو کٹنگ کے پلوٹس تھے یعنی ساڑھے تین مرلا کے پلوٹس ان کو یہاں پہ رکھا گیا ہے اگر ہم چار سائٹز کی بات کریں ہارمی پاک بلوک کی اوورسیز ایسٹ کی تو اس کی نورس سائٹ پہ آپ کو اوپرل سائٹ پہ جگہ ساری ایمٹی ملتی ہے اگر ہم ایسٹ سائٹ پہ بات کریں تو ایسٹ سائٹ کے اچھی بات یہ ہے کہ یہ واحد ایک سیکٹر ہے جو واتر بارڈی کے سب سے زیادہ کلوز ہے اگر آپ اس سیکٹر کے نزدیک کی طریقے دیکھیں تو ایڈجسٹن ہے ترکیبنی آپ کو واتر بارڈی نظر آ رہی ہوئی ہے یہ واتر کا جو سپلوے ہے یہاں بالکل ایڈجسٹن ہے اور یہ سارا چہان ڈیم ہے اب چہان ڈیم کے ساتھ ایڈجسٹن پروپٹی ہوگی تو فیوچر میں جا کے دیفرینٹلی اس کی ورث انکریز ہوگی فور تا ٹائم بیئنگ یہاں پہ اپارٹمنٹ شبان رہے ہیں لانگ رن میں جا کے وہ بہت اچھی انویسمنٹ ثابت ہوگی اگر ہم اس کی ویسٹ سائٹ پہ بات کریں تو ویسٹ سائٹ پہ سامنے اوورسیز ایسٹ سیکٹر ای آتا ہے جہاں پہ پانچ مللا کی پلوٹس ہیں اور پانچ مللا کے یہ ویلاز بھی آپ کو بنتے ہوئے نظر آ رہی ہیں یہ سارے اوورسیز ایسٹ کے ویلاز ہیں اگر ہم بات کریں اس کی ساؤت سائٹ پہ نیچے والی سائٹ پہ دیکھیں تو یہ آپ کے جو چہان ڈیم کے ساتھ ہی بیتکل لامائر کی پریمیسز بنتی ہیں وہ یہ رہی ہے یاد رہے کہ لامائر جو ہے وہ سمارٹی کا سب سے فلیکشیر پوجیکٹ ہوگا انفیکٹ اسلامباد کا سب سے فلیکشیر پوجیکٹ ہوگا جو وارٹر بارڈی کے سراؤننگ میں ایک کمرشل پوجیکٹ ہوگا جس میں بڑے بڑے برینڈز ہیں ان کو سائن کیا گیا ان کو یہاں پہ کومیڈٹ کیا جائے گا اور یہاں پہ ایک شاپنگ کمپلیکس بنے گا جس میں بڑے بڑے برینڈز کی جو آوٹلیٹس ہیں وہ ہوں گی اور بہت ایزلی میمبر یہاں پہ ایکسس لے سکتے ہیں تو اس سے ایڈجسٹن پروپرٹی جو گی definitely long run میں جا کے ایک بہت اچھی value رکھتی ہے اس map میں جو آپ کو orange color میں plots highlighted نظر آ رہے ہیں یہ سارے villas بن رہے ہیں اور actually villas جو ہیں وہ ان پارٹ پہ زیادہ constructور ہیں جو میں نے area بھی mark کر رہا ہوں کو اس area میں villas زیادہ constructور ہیں ایکچول ground دیکھتے ہیں ابھی map پہ google earth پہ images اس طرح سے updated نہیں ہیں بہت اینی کے اس کافی حد تک اچھے understanding مل جاتی ہے کہ یہ والا جو area ہے ابھی آج کی rate میں کتنا develop ہوا ہے capital smarty میں residential plots کے اگر بات کریں تو ساڑھے تین ملہ سے لے کے چار کنال کے plots ہیں capital smarty میں جو ساڑھے تین ملہ کے plots ہیں ان کے لئے reserve block تھا جس کا نام تھا harmony park block جو کہ lahore میں موجود ہے اور اسلامباد میں موجود ہے اگر ہم اس harmony park block کو divide کریں تو دو پارٹس میں بنتا ہے ایک ہے harmony park overseas east and second part is harmony park overseas central harmony park کے اندر جو cuttings ہیں plot کی وہ صرف ایک طرح کا plot ہے وہ ہے ساڑھے تین ملہ کا plot اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ society کی طرف سے بہت ہی سستے apartment یعنی کہ ساڑھے تین ملہ کا apartment اور پانچ ملہ کا apartment جیسے villa apartment کہا جاتا ہے ان apartments کو launch کیا گیا تھا اب ان apartment کے construction کی کر بات کریں تو اس وقت جو پانچ ملہ کے villa apartments ہیں ان کا ground floor اور first floor تقریبا ان کے چھت ڈال چکی ہے لنٹر ڈال چکا ہے اور second floor پہ کام ہو رہا ہے اور بہت سارے villa apartment ایسے ہیں جن پہ ابھی society نے ڈی پی سی پہ کام کی ہے آنے والے دنوں میں آپ کو اس پہ بھی construction میں کافی زیادہ تیزی نظر آئے گی اگر ہارنی پاک block کو ہم specify کریں کہ یہ کام پہ located ہے تو ہارنی پاک block جو ہے یہ overseas east میں sector e کے opposite located ہے اور overseas central میں اگر بات کریں تو main ring road کے اوپر جو capital similarity کا main block بنتا ہے اس میں جا کے h block l block اس block میں جا کے ہارنی پاک overseas central ہے اب اس east block کے location اس لئے بھی اہم ہے کہ اس کو back side سے water body کے access ہے جو کہ اسلامباد میں رہتے ہوئے ملنا ایک نعمت سے کم نہیں ہے اور سامنے والے سائٹ سے خیری مورد range کی access ہے اس لحاظ سے اس ہارنی پاک block کی location جو ہے وہ کافی زیادہ prime بنتی ہے لیکن ہارنی پاک block کے اندر جو sizes ہیں plots کے commercial میں 2.66 مرلا اور residential میں 3.5 مرلا کے plots ہیں تو most probably society کی طرف سے later stage پہ جا کے یہاں پہ double story یعنی کہ ground plus 2 جس طرح villa's بن رہے ہیں اس طرح کے بھی approval دیا جائے گا ابھی اس بارے میں کچھ confirm نہیں ہے لیکن ابھی تک society کی طرح سے صرف villa apartment construction کی جا رہی ہے اور جو plotting ہے اس کے حوالے society نے اپنے bylaws جو ہیں وہ جاری نہیں کیے اگر ہم بات کریں overseas east میں residential plots کی تو پانچ مرلا جو ایسے general blocks ہیں یعنی A block سے لے کے K block تو جو block بنتے ہیں ان میں A block میں آپ کا plot بنتا ہے 10 مرلا کا B block میں بنتا ہے صرف canal C block میں صرف بنتا ہے آپ کا 10 مرلا D block میں villa's بنتے ہیں 5 اور 10 مرلا کے E block میں 5 مرلا پھر آگے F block آجاتا جہاں پہ mixed cutting موجود ہیں اور اسی طرح پہ different sectors کے اندر different cuttings کے plot موجود ہیں ہارنی پاک block کو ایک separate sector کے طور پہ رکھا گیا ہے جس میں 3.5 مرلا اور 5 مرلا کے villa apartments ہیں اور 3.5 مرلا کے residential plots موجود ہیں اگر ہم جنرل بات کی جائے ہارنی پاک block کی تو میرے حال ہے کہ یہ block جو ہے صرف affordability کے point of view سے ایک سیاری پر سمارٹ نے design کیا تھا کیا کہ جن members کے پاس fund نہیں ہے کہ وہ بڑا plot procure کر سکیں وہ وہی facilities جو چارکنال والے members enjoy کریں گے یہاں پہ وہ وہی facilities یہاں پہ 3.5 مرلا کا گھر بنہا کے بھی enjoy کر سکتے ہیں 90 square yard اگر دیکھا جائے تو یہ کراچی کے اندر تو بہت زیادہ common ہے lahore کے اندر بھی کافی زیادہ common ہے لیکن اسلامباد کے اندر 90 square yard یا تقریباً 3.5 مرلا کا جو plot ہے وہ سا concept پہلے موجود نہیں تھا 3.5 مرلا کے جو اب RDA کے rules کے مطابق یا 3DA کے rules کے مطابق جو lowest category اب launch کر سکتے ہیں residential plot میں وہ ہے 3.5 مرلا جو capital smart team میں launch کی گئی تھی اور ابھی اس کی development جو ہے وہ اپنے final stages پہ ہیں most probably اس سال کے اندر تک یہ جو apartments ہیں یہ proper shape میں آ جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی یہاں پہ residential plots ہیں ان میں بھی proper وہ shape میں آ جائیں گے ابھی آج کی ڈیٹ مگر site آپ visit کرتے ہیں Harmi Park Overseas East کی as of third week of September 2023 تو آپ کو site پہ جو development دیکھنے کو ملتی ہے وہ کچھ اس طرح سے جو ابھی آپ screen پہ witness کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ site پہ different blocks visit کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جو develop block ہے وہ ہے Overseas East جس میں آپ کا sector A, B, C جس میں September کے end پہ society کے میرے طرف سے members کو ویلاس handing over start ہو جائے گی تو most probably ہو جائے گی So this was it from day اگر آپ Capital Smart یا Lahore Smart یا Booking کو کچھ معلومات چاہیے ہو دیکھئے نمبر برابطہ کریں اس کے ساتھ تماری website visit کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو پلیز do like, comment and share اور ہمارا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ریزوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو کے لیے خدا حافظ موسیقی